اسلام بھتانی صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے بلوچستان کی موجودہ صورتحال اس وقت لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ جو انتہا پسندی ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ کا تعلق رولنگ پارٹی سے ہے آپ بلوچستان اسیمبلی کے سپیکر بھی ہیں آپ کے کیا کنسرنز ہیں اس حوالے سے دیکھئے جی جہاں تک بلوچستان کی سیچویشن ہے میں اسے کوئی آئیڈیل یا بہت اچھا نہیں کہتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ملک کے باقی حصوں سے بہت بہتر ہے اکا دو کا واقعات ہوتے ہیں اور خاص کر کے جو مذہبی جنونیت پائی جاتی ہے ہمارے فرنٹیئر یا اس سائیڈ پہ بلوچستان میں اس حد تک وہ نہیں ہے اگر جو تھوڑی بہت وہاں پہ انڈریسٹ ہے اس کی وجوہات یہ ہیں ایک تو سینس آف ڈپریویشن بلوچستان میں بہت ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ شکایت ہے اپنے ہکمرانوں سے کہ انہیں ان کا وہ حق نہیں ملتا ہے جو انہیں ملنا چاہیے اب جب این ایف سی پر کچھ بڑے صوبے اور خاص طور پر پنجاب کا جو موقف ہے وہ ذرا نرم ہو گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شکوہ جو ہے یہ دور ہو رہا ہوگا اور بلوچستان کی جو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے اور وہاں پر جو تعلیمی اداروں کا قیام ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سٹیپس لیے جانے چاہیے دیکھیں عاطف صاحب بلوچستان کو اس بار جو این ایف سی ایوارڈ اناؤس ہوگا اس سے بہت امیدیں وابستہ ہیں جو ہمارے فائننشل مینجرز ہیں انہوں نے جو اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے این ایف سی کی مختلف میٹنگز میں وہ کافی حوصلہ افضا ہے اور سب نے تقریباً تین اصابوں نے انہوں نے بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے این ایف سی ایوارڈ میں زیادہ حصہ دینے کی بات کی ہے تو اس سے ہمیں بہت ایک اچھا چنگ ملے گا جس سے ہم صوبے کی ڈیولیمنٹ کر سکیں گے اور ہماری ایکنومک حالات بہتر ہوں گے انٹرنیشنلی بلوچستان کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کوئٹہ شورا کی بات ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہائیڈ آؤٹس بہت سے بن چکے ہیں طالبان کے بھی اور پھر ابھی جو ایران پر ایران میں جو خودکش حملہ ہوا ہے ایران نے اس کی ذمہ داری بلوچستان میں موجود جند اللہ کی لیڈرشپ پر لگائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ بلوچستان میں موجود ہے ایک اور دوسرا یہ کہ بلوچستان کو اس نظر سے اگر دیکھا جائے گا اور جیسے ڈرون اٹیکس کی بھی بات کی گئی تھی بلوچستان میں تو یہ اس کے کیا نتائج ہوں گے اگر یہ شورا یا طالبان کا گھر یا یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی تو ایک تو سوسائیڈل اٹیکس بلوچستان میں یقینا ہوتے جو کہ نہیں ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ نیٹو سپلائی جو رسد جا رہی ہے بلوچستان کے راستے چمن بارڈر سے پار کر کے کندھار سائیڈ پہ تو ان پہ فریقونٹ اٹیکس ہوتے جو کہ نہیں ہو رہے ہیں تو میری ان باتوں کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ بلوچستان میں جس طرح یہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں شورا ہے کوہٹہ شورا کے نام سے وہ ڈیریکٹ کرتی ہے افغانستان میں اٹیکس ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ڈرون حملے ہوتے ہیں پھر لوگ اس میں اشتہال آ سکتا ہے پھر فردر سیچوئیشن خراب ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں یہ غلطی نہ امریکہ کرے گا اور نہ کوئی اسے وہاں اجازت دے گا کہ وہاں اتنی مذہبی جنونیت نہیں ہے افغانستان میں اگر امریکی فوجوں کی پریزنس بڑھا دی جاتی ہے جیسے اس وقت یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ مزید امریکی فوجوں کو وہاں بھیجا جائے تو آپ کے خیال میں بلوچستان پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ افغانستان میں پیس کی طرف جانا چاہیے وہاں پیس ریسٹور ہو نہ کہ فورس کے ذریعے بٹ وہاں کوئی ڈائلاغ ہو کوئی اس طرح کی سٹریجی بنائی جائے کہ طاقت سے ہٹ کے ہمیں اور نیگوسیشنز کی طرف جا کے وہاں پہ امن قائم کرنا پڑے بٹ بلوچستان میں اس کے جو ریپکرشنز ہوں گے کوئی اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ جی بلوچستان میں اس لیے ہم فورسز بڑھائیں کہ وہاں ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی تو وہ نہیں ہوں گی کیونکہ بلوچستان کے لوگ امن پسند ہیں چاہے وہ پشتوب علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں چاہے بلوچ علاقوں سے دیا پیس لیونگ پیپل وہ کسی کو حابر نہیں ہونے دیں گے محمد اسلام بطانی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکلا